بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خرید سنگے آج کیسے ویڈیو میں ہم دیپ بریدنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ دیپ بریدنگ کو بریدنگ کو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے بینیفٹس کیا کیا ہوں گے وہ میں انشاءاللہ آفٹر ٹین تو فیفٹین ڈیز تک جو ہے میں اس کے سیکنڈ پارٹ اپلوڈ کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو دیپ بریدنگ کرنا سکھاؤں کہ ہم نے کیسے کرنی ہے اور اس کے بیسٹ ریزلٹ ہم نے کیسے حاصل کرنے ہے اگر میں آپ کو ابھی اس کے بینیفٹس بتاؤں گا تو موسٹلی جو لوگ ہیں وہ جو نہیں کر رہے ہوں گے اس کو اس کے بینیفٹس نہیں پتا چل سکیں گے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ نے بھی کومنٹ کرنا ہے کہ آپ کو کون کون سے بینیفٹس اس سے حاصل ہوئے میں بتاؤں گا کہ مجھے کون کون سے بینیفٹس اس سے حاصل ہوئے لٹلی اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اتنے امیزنگ بینیفٹس ہیں کہ جو شاید میں مطلب مجھے خود بھی اتنے زیادہ جو ہے میں شاید نہ بتا سکوں لیکن میں میکسیمم بتانے کی کوشش کروں گا لیکن یہ آپ کے سر کے بال کی نوک سے لے کے ناخن کے لاس تک آپ کو بینیفٹ کرتا ہے اتنے زیادہ اس کے بینیفٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ اکسیجن جو ہوتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے اندر اکسیجن جاتا ہے تو اکسیجن ہمارے ہر سیل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں انزائٹی میں ہوتے ہیں تو ہماری شیلو بریس چلتی ہے ہماری سانس اوپر نیچے رہتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اکسیجن پورا نہیں مل پاتا اور ہماری باڈی میں اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے دی بریس کو کرنا کیسے ہے سب سے پہلے ہم نے سمپل ناک سے سانس لینی ہے ناک سے چھوڑنی ہے ٹین بریس کر لیں فائف بریس کر لیں کچھ بھی کر لیں دو کر لیں تین کر لیں لیکن کچھ نہ کچھ کریں ضرور منم نمبر سے چلیں لیکن جتنا ایزی لی آپ کو لگتا ہے اس کو کریں میں اس ویڈیو میں ٹین کروں گا آپ فائف کریں ٹو کریں ٹری کریں سیون کریں ایٹ کریں اس ٹوٹلی اپ ٹی یو دوسرے جو ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ناک سے سانس لیں گے پہلے سٹپ میں ہم ہولڈ کریں گے سیون تک سیون تک جو ہم ہولڈ کریں گے یہ فائف اس کے جو ہے نا وہ ریپیٹیشنز ہوں گی فائف کے بعد ہم ایک اور نمبر ایڈ کریں گے ایٹ تک جائیں گے ایٹ تک ہولڈ کرنے کی کوشش کریں گے پھر اگین ہم ایک اور نمبر فائف کے بعد ایڈ کریں گے وہ نائن ہوگا پھر اگین ہم ٹین تک جائیں گے اس کے ٹوٹل ہم چار ریپس کریں گے پھر اس کے بعد ہم ناک سے سانس چھوڑ دیں گے جب چھوڑیں گے تب بھی ہم پورا ہولڈ کریں گے فائف سیکنڈ فائف تک جو فائف ہوگا یہ سیم ہی رہے گا پھر ہم دوبارہ ناک سے سانس لیں گے پھر ہولڈ کریں گے پھر سانس چھوڑیں گے پھر ہولڈ کریں گے پھر سانس لیں گے پھر ہولڈ کریں گے پہلے سانس لیں گے ہولڈ کریں گے سیون تک فائف ٹائم پھر ایک تک فائف ٹائم پھر نائن فائف ٹائم پھر ٹین فائف ٹائم اس سے ہمارا جو بریتھ ہولڈنگ کا جو سٹیمنا ہے وہ انکریز ہو جائے گا اس کو آپ اور انکریز کر سکتے ہیں یہ جتنا زیادہ آپ ہولڈنگ آف بریتھ کو سمجھ جائیں گے نا اس کی اس کے بینیفٹس آپ سمجھ جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ آپ کو اتنا زیادہ بینیفٹ آپ کو دے گی ایون آپ اگر دیکھیں تو جنہوں کو کوویڈ ہوا تھا انہوں کو ڈاکٹر نے ایک چیز بہت سختی سے ریکمینڈ کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ہولڈنگ آف بریتھ کریں کیونکہ اس سے آپ کے جو لنگز ہیں وہ سٹرونگ ہوں گے تو جتنا زیادہ آپ ہولڈنگ آف بریتھ کریں گے آپ کا یہ دیجسٹیو ایریا آپ کا یہ پورا زیادہ جو ہے نا وہ ایریا بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا تو ہم اس کو سٹارٹ کریں گے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پھر اس ویڈیو کو اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بہترین ریزلٹ کے لیے آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ اوپن انوائرمنٹ میں صبح کریں اور ایمٹی سٹمک کریں آپ بیسٹ ریزلٹس ملیں گے اسی طرح جب شام کو مغرب سے پہلے پہلے کیونکہ شام میں ہوا میں جو ہے نا وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ زیادہ ہو جاتا ہے اور مغرب سے پہلے پہلے بھی اگر آپ اپن ایریا میں گھر کی چھت پہ کریں گے تو یہ آپ کو ماولیس ریزلٹس دے گی یہ ایکسرسائیز ایسی ایکسرسائیز ہے کہ اس کی ریزلٹس جب میں آپ کو ففٹین ڈیز بعد بتاؤں گا اس ویڈیو کے نیچے آپ بھی ہوں گے آپ بھی کر رہے ہوں گے آپ خود کہیں گے کہ سچ میں یہ اتنی زیادہ ایکسرسائیز تھی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کیونکہ یہ چیز ہمارے اکسیجن سے بڑا لنک ہوتی ہے ہماری بریس سے بڑا لنک ہوتی ہے ہم جتنے زیادہ ڈیپریس ہوں گے ہماری بریس اتنی زیادہ جو ہے نا وہ آہ ریدم میں نہیں رہے گی وہ یہاں سے آنا شروع ہو جائے گی اوپر اوپر سے شیلو بریتھ ہو جائے گی چھوٹی بریتھ ہو جائے گی تو جتنی زیادہ چھوٹی بریتھ ہوگی اتنا زیادہ اکسیجن پورا نہیں ہمیں ملے گا اکسیجن پورا نہیں ملے گا تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کرتے ہیں ایک سکوند جگہ پہ بیٹھ جائیں سمپل جگہ پہ بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں آئیس کلوز کر رہی ہیں کلوز کر لیں میں تو کلوز آئیس کر کے کرتا ہوں مجھے بڑا اس سے ریلیکسیشن ملتا ہے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کریں گے ہم سمپل ناک ناک سے سانس لیں گے اور ناک سے چھوڑیں گے ٹین ٹائم ٹین ٹائم ہو گیا اب دیکھیں اس سے کتنا ریلیکسیشن ہوگا ہے ابی محسوس کریں سرچک دانے لپڑا میں کھڑا ہوں مجھے زیادہ محسوس ہو رہے اس سے سرچک دانے لپڑی اس سے آپ کو بہت زیادہ فریش محسوس ہوگا اب بھی اس پار ہولڈنگ نہیں تھا اب ہم ہولڈنگ کریں گے پورا ناک سے سانس لیں گے ہولڈ کریں گے سیمن تک اور پھر اس کو ہم چھوڑیں گے ناک سے پھر ہولڈ کریں گے فائب تک پھر کوئی اپنے موقع اِستعمال ابھی نہیں کرنا ناک سے سانس لیں گے اس ایکسرسائز میں مو سے اگزیل نہیں ہوگا ناک سے سانس لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات ناک سے سانس چھوڑ دیں ایک دو تین چار پانچ اب سانس لیں ناک سے ہولڈ کریں ایک دو تین چار پانچ چھے سات چھوڑ دیں ناک سے ایک دو تین چار پانچ سانس لیں اب ایک دو تین چار پانچ چھے سات ناک سے سانس چھوڑ دیں ایک دو تین چار پانچ اب سانس لیں ناک سے ہولڈ کریں ایک دو تین چار پانچ چھے سات چھوڑ دیں ناک سے ایک دو تین چار پانچ سانس لیں اب ایک دو تین چار پانچ چھ سات ناک سے سانس چھوڑ دیں اب ہم دوسرے سٹپ میں آئیں گے دوسرے سٹپ میں ناک سے سانس لیں گے ہولڈ کریں گے ایٹ کاؤنٹنگ تک پھر ہم چھوڑ دیں گے فائف کاؤنٹنگ تک جب ہوگا تب ہم پھر ہولڈ کریں گے پھر اگین ناک سے سانس لیں گے ہولڈ کریں گے ایٹ تک فائف اس کے سٹپ سمجھ کریں گے پھر نیکس پہ موو ہوں گے چلیں موو کرتے ہیں ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ چھوڑ دیں گے ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ چھوڑ دیں گے ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ چھوڑ دیں گے ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ چھوڑ دیں گے ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ چھوڑ دیں گے اب ہم نیکس ٹپ میں آئیں گے اس ٹپ میں ہم ہولڈ کریں گے نائن تک اور اگین جب ہولڈ کر کے چھوڑیں گے اور اگین جب ہولڈ کریں گے تب فائف ہی رہے گا اس کو چینج نہیں کرنا ہم نے سٹارٹ کرتے ہیں ناک سے سانس لیں گے سانس کو ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اب ناک سے سانس چھوڑ دیں گے اگین ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ سانس کو ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اب ناک سے سانس چھوڑ دیں گے اگین ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ سانس کو ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اب ناک سے چھانچ چھوڑ دیں گے اگن ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ سانس کو ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اب ناک سے چھانچ چھوڑ دیں گے اگن ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ سانس کو ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اب ناک سے سانس چھوڑ دیں گے اب ہم اپنے لاسٹ اپ میں آئیں گے لاسٹ اپ میں ہم سانس لیں گے ہولڈ کریں گے ٹین سیکنڈ تک ٹین تک پھر اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے ناک سے پھر ہولڈ کریں گے فائف تک ناک سے سانس لیں گے سانس لیں گے یہاں ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس ابناک سے چاہت چھوڑ دیں گے ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس ابناک سے چاہت چھوڑ دیں گے ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ابناک سے چانچ چھوڑ دیں گے ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ابناک سے چانچ چھوڑ دیں گے ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھوڑ دیں گے یہاں ہولڈ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس امناک سے چانچ چھوڑ دیں گے یہ ایکسرسائز صبح بھی کریں گے ہم کیسا محسوس ہو رہا ہے مزا ہے اب یہ ایکسرسائز ارلین دا مارننگ بھی ہوگی اور صبح بھی ہوگی کیونکہ ارلین دا مارننگ اکسیجن بہت زیادہ ہوتا ہے ہوا میں اور شام کے پہلے پہلے اکسیجن ہوتا ہے ہوا میں جیسے سورج ڈھل جاتا ہے پھر کاربن ڈائیوکسائیڈ بہت زیادہ ہوا میں ہو جاتی ہے اب بھی اس ایکسرسائز کو آج سے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے within 15 days آپ کو کیا کیا بینیفٹس ملے آپ نے اس ویڈیو کے نیچے لازمان کمنٹ کرنا ہے کیونکہ اس کا جو سیکنڈ پارٹ بننا ہے جب میں نے آپ کو اس کے بینیفٹس بتانے ہے آپ نے ان بینیفٹس کو کمپیر کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ اس کے بینیفٹس ملیں گے اتنے زیادہ ملیں گے آپ حیران ہو جائیں گے آپ سرپرائز ہو جائیں گے کہ اس کے بعد ہماری زندگی کتنی بدلتی ہے کتنا چینج آتا ہے ہماری زندگی میں اس ویڈیو کا احتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دماؤں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے السلام علیکم اللہ حافظ